بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سردار تمام نبیوں کے قائد درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت انت رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ خموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جائیں گے بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی بزرگ ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی عظمت کے لیے اور کچھ بھی نہ کہا جائے اور صرف یہ میں کہہ دوں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے مرید امام فخر الدین رازی تفسیر قبیر کے مولف جو تھے وہ تھے تو ان کی عظمت کا اہل علم کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے ان سے جن اولیاء کاملین نے علمی اور روحانی استفادہ کیا ان میں شیخ شاہب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کا اس میں گرامی بھی آتا ہے ناظرین اکرام یہ وہ ہستی تھے جن کا دل روشن تھا جن کا دماغ روشن تھا جن کی روح روشن تھی جن کی فکر روشن تھی جن کا خیال روشن تھا اور اللہ تعالی نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا کئی آپ کتابوں کے مصنف تھے اور وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ وہ ہستی تھی جو ان کی محفل میں آتا تھا اور جس کی طرف توجہ کرتے تھے لمحوں کے اندر ایک عام انسان کو ولی کامل بنا دیتے ہیں مجھے یاد آتا ہے شیخ القرآن علامہ عبدالخفوہ ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بابا جی گوھر دین صاحب رحمت اللہ علیہ جہندر شیف والوں کے بارے فرمایا کہ یہ بابا وہ ہے یہ کتے پہ نگاہ ڈالے تو اس کو ولی بنا دیتا ہے تو مجھے یاد آیا کہ ان کے ایک مرید جو تھے ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اصحاب قاف جو تھے ساد الدین ان کے مرید تھے اور بڑے کامل شیخ ہوئے ہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ اصحاب قاف کے پاس بیٹھنے والا جو کتہ تھا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اور وہ بھی ولیوں میں شمار ہو گیا تھا کیا اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کی دل کی ساد الدین کے دل کی بات جان گئے اپنے خانکہ کے دروازے پہ تشریف لائے سامنے ایک کتہ تھا آپ نے نگاہ ڈالی تو وہ اپنا سر پٹکنے لگا زمین کے اوپر اور اتنی دیر میں کتوں کے غول کے غول اس کے اردگر جمع ہو گئے اور وہ جدر جاتا تھا وہ کتے اس کے ساتھ جاتے تھے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا یہ کتہ جو تھا یہ اپنا سر زمین پہ رکھتا تھا جیسے سجدہ کر رہا ہو پھر یہ خانکہ کے اندر چلا گیا اور چند روز کے بعد وہ کتہ جو تھا مر گیا تو آپ نے کہا کہ اس کو زمین میں دفن کر اس کتے کو تو ساد الدین کو جواب مل گیا اسی طرح بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ تشریف لے گئے اور وہ آسمان میں تو سراخ ہونا چاہیے تھا وہ کس طرح گئے کس طرح آئے آپ نے فہمائے مجھے ایک کمرے میں بند کر دو باہر سے بڑا تعلہ لگا دو بڑا تعلہ لگا دیا آپ باہر تشریف لے آئے تعلہ وہی لگا ہوا تھا دیواریں وہی تھی آپ نے کہا میاں یہ تور کی بات نہیں یہ دور کی بات ہے یہ موسیٰ کی بات نہیں یہ حضور کی بات ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جیسے جائیں جائیں یہ تم اس میں کیوں شک کرتے ہو اور پھر ان کا جو سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ ہے کہ جب امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کا وقت آخری آیا اور ابلیس نے آکر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کو وسوس میں مبتلا کر دیا اس نے کہا رب کہاں ہے سو دلیل رب تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ کی امام فخر الدین راضی نے دی سو ہی اقلی بنیادوں پر ابلیس نے وہ ختم کر دی ان کا جواب دے دیا رد کر دی یک دم آپ سینکڑوں میل دور تھے آپ نے وہی سے بیٹھ کے فرمایا کہ راضی کہو میں رب کو بے دلیل مانتا ہوں تو ناظرین اکرام آج وہ ہستی پاک حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ مجھے جو آپ کی ساری سیرت جو میں نے آپ کے پڑھی اس میں جو کمال کی بات نظر آئی اتنے بڑے ولیے کامل اور جب چنگیز خان نے حملہ کیا اور وہ جانتے تھے اور اس کے بیٹے بھی کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے ان کا بڑا علمی روحانی مقام ہے انہوں نے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں آپ چلے جائیں خوارزم سے اور ہم باقی خوارزم شاہ کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا ساری عمر تو یہاں درس و تدریس دی ان لوگ کے ساتھ رہا اب آخری وقت میں میں ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں تو آپ وہی لڑتے ہوئے تاتاریوں کے خلاف آپ نے جامع شہادت نوش کر دیا کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے آپ نے کہا میاں تم مجھے موت سے ڈراتے ہو تمہیں معلوم شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی آج ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں جو چڑیوں کو اتنی نگاہ سے طاقت عطا فرماتے تھے کہ بازوں کو پکڑ کے لے آتی تھی چڑیاں ان کو یہ قوت ہوتی تھی آپ کی بے شمار کرامات ہے میری مراد حضرت نجم الدین کبرا شہید رحمت اللہ علیہ آج ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ شریک گفتو ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد نوید عزر صاحب ہیں اور کچھ ہی دیر میں آج ناظرین اکارم لاہور میں اتنی دھند ہے کہ دو فٹ کے فاصلے بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو اللہ تعالی خیریہ صلی اللہ علامہ و محمد برکاتی جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ راستے میں ہیں ابھی وہ بھی مجھے جوائن کر لیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں مفتی فاروق القادری صاحب جی مفتی صاحب حضرت نجم الدین کبرا ایک نجم الدین سکرا بھی تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و سلم و بارک علیہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ سینٹرل ایشیا میں جو روس سے آزاد ریاستے ہیں ان میں سے ایک ریاستہ تھا ترکمانستان از بکستان از بکستان کے قریب ترکمانستان میں ایک شہر خارزم اس کے قریب ایک بستی میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی بھی اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اور جلیل القدر علمی عملی اور طریقت کے مشایخ میں سے ایک تھے اس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی اور والد گرامی کی صالحانہ تربیت کی بدولت آپ ابتداء سے ہی تراشے جانے لگ پڑے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے وقت کے جو بڑے بڑے نامور علماء تھے ان کے اپسامنے اور یہ بھی دیگر اولیاء کی طرح آپ کی سیرت کا بھی اختصاص ہے کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے حکمت اور طریقت کے حصول کے لیے بہت زیادہ سفر کیے ہیں جن میں آپ کے اسفار کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی تقریباً زندگی کا ایک چوتھائی حصہ صرف سفر میں گزرا ہے مثلاً عراق، شام، خوراسان، ایون کیا مکہ و مدینہ بہت سارے شہروں میں علم کے حصول کے لیے گئے آپ کے مشایخ میں سے بہت بڑے بڑے نام ہیں جن میں اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء میں سے حضرت شیخ اسماعیل کسری حضرت شیخ امار سہرہ وردی جو آپ کے شیخت طریقت بھی ہیں جن کو امار یاسر بھی کہتے ہیں اور یہ خود شیخ نجم الدین کبرا رحمہ اللہ کا جو سلسلہ طریقت ہے یہ سہروردیہ سلسلے کی ایک برانچ ہے اور یہ بھی یہاں بات بڑے لطف کی ہے کہ آپ خلیفہ ہیں شیخ امار سہروردی کے اور وہ حضرت سیدن سیخ ابن نجیب عبدالقاہر سہروردی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں جو سیدی غوثل آزم کے تربیہ دیافتہ اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غوثل آزم کا فیض بھی ایک واسطے سے انہیں پہنچا اور آپ کا جو زمانہ ہے سیدی غوثل آزم کی پانچ سو اکسٹھ ہجری میں وفات ہوتی ہے اور ان کی ولادت ہوئی پانچ سو چالیس ہجری میں اکیس سال انہوں نے زمانہ غوثیت کے بھی فیض پائے اگرچہ شہر اور ہے لیکن اس زمانے کی برکات انہیں نصیب ہوئیں اور یہ بات بھی بڑی روح افضاء ہے کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ باہا الدین رحمت اللہ ان کے خلیفہ تھے حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ کے اور جس طرح شیخ حضرت مولانا روم کو حضرت شمس تبریزی کی نگاہ نے بدل ڈالا یوں ہی ان کو علم میں مناظرے میں بحث و تمہیز میں ید طولہ حاصل تھا اور اسی میں یہ سر گرم تھے تو ان کو حضرت بابا فرج تبریزی رحمت اللہ کی نگاہ نے بدل ڈالا ادھر شمس تبریزی نے بدلا ادھر بابا فرج تبریزی نے بدلا تو اولیاء کی نگاہوں سے یہ تراشے گئے اور پھر ایسی شخصیت بن کر ابرے کہ آج تک ان کے علمی فیضان ان کی کتابوں کی صورت میں اور ان کے طریقت کے فیضان ان کے مریدین اور ان کے سلسلے کی صورت میں مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں ڈاکٹر نوید ایسر وہ جو اقبال نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں وہ جب ان کو شیخ روز بھان رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے ان کو خط دیا تھا حضرت شیخ حمار یاسر کے نام جو ان کے شیخ تھے انہوں نے کہا جتاں تمہارے پاس پیتل تامبہ ہے وہ میرے پاس بھیتے جاؤں میں اس کو سونا بنا دوں گا وہ کیا ہے جی کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا یہ وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی یہاں نظروں سے دنیا کو بدلا جاتا ہے دل کی کائنات کو بدلا جاتا ہے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکابر مشایخ میں سے ہیں ایران میں ممتاز ترین شخصیت ان کو قرار دیا گیا ہے اور سلسلہ کبرویہ اور سلسلہ زہبیہ کے بانیوں میں سے ہیں جن کا فیضان بہت سارے سلاسل میں سرائط کیا ہوا ہے اور اسلامی ممالک میں ان کے متوصلین کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈاکسر اوپر جا کے یہ جنیدیہ سلسلہ بن جاتا ہے پھر جی ہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے جی ہاں بہت سارے سلاسل کا فیضان جمع ہے کیونکہ آپ ساری زندگی سہر و سیاحت پر مصروف رہے اور اقتصابے فیض کرتے رہے اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ آپ کو کبرہ کیوں کہتے ہیں اچھا مجمودین کبرہ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہِ طالب علمی میں ہی بہت بڑے عالم تھے اور مناظرہ کیا کرتے تھے اور جس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوتا تھا اس پر غالب آ جاتے تھے تو اس وجہ سے ان کو تامہ تالکبرہ کہتے تھے بڑی بلا تو جب ان کی روحانیت ظاہر ہوئی تو تامہ کا لفظ جو تھا وہ حضف ہو گیا اور کبرہ نام کے ساتھ باقی رہا آپ کے کشف و کرامت کی مثالیں بہت زیادہ ہیں سراپا کشف و کرامت تھے ایسا ہوا ایک دفعہ کہ آپ کی خانکہ میں ایک سوداگر آ گیا اور وہ سوداگر صرف سہر و سیاحت کے لیے آیا تھا کوئی منازل سلوک تیہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا آپ نے حالت وجد میں ایک نظر اس پر ڈالی تو اس کا باطن منور ہو گیا روشن ہو گیا سما بھی سنتے رہے ہیں یہاں یاد آیا جو مفتی صاحب سے بات کی شیخ نجم الدین سغرا جو ہیں یہ جانگیر کے دور کے ہیں اگر مجدد پاک کے بھی کوئی ان کی رہی یہ شیخ بادن دکریہ ملتانی کے ہاں مصر سے یہ صرف عالم تھے یہ عارف نہیں تھے بادشاہوں کے بڑے قریب ہوتے تھے جی ہم بادشاہوں کے قریب تھے اور شیخ الاسلام کا لقب ان کو ملا تھا سرکاری سطح پر تو یہ جو کشف و کرامت ہے یہ بھی ان کی بہت امدہ مثالیں ملتی ہیں اور منازل سلوک میں جو کیفیات ایک سالک پر وارد ہوتی ہیں اور ان کے منازل سے سالک گزرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی اس کا ایک سنگے میل ہے ان کی زندگی کا اگر آدمی متعلق کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے شیخ سے فیض حاصل کرتے ہیں کیسے نفس کشی کرتے ہیں اور اس سفر میں کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں سب سے بڑی بات ولایت میں اور تصوف میں یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار ڈالے خواہشات نفس پر اچھی طرح کنٹرول کرے جب تک نفس مغلوب نہیں ہوتا اس وقت تک ولایت نہیں ملتی جب بھی یہ خیال آ جائے کہ میں کچھ ہوں تو پھر روحانیت زائل ہو جاتی ہے میں ہو تو اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی میں بیچ میں سے نکلے تو پھر تو ہی تو ہو تو پھر بات جی علامہ صاحب برکاتی صاحب آپ نے بڑی حمد کی میں آتے ہی کہہ رہا تھا کہ اتنی دھند میں ان کو ہم نے تکلیف دی ہے لاہور سے باہر سے آنا ہے بہت آج تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کی ذکر خیر کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اتنا مشکل سفر کیا ہے واقعی مشکل ہوگا بہت کوئی شک نہیں یہاں پر میں ابتدا میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے چینل کے پاس موٹیاں چوک ہے وہاں پر اس موسم میں ایک بیریئر کھڑا کیا ہوا ہے جس کی قطن بھی وہاں پر اس موسم میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ بیلٹ کے سارے آتے ہیں اور بالکل اچانک وہ سامنے آ جاتا ہے اگر لوگ اس کی طرف جو ارباب بستوں کو شاد ہیں توجہ کریں اس موسم میں اٹھا دیا کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہستی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما وقت حضوری بھی حاصل رہا کرتی تھی حضوری والے تھے آپ کے بارے میں وہ کنیت والی بات پھر سنا دے ہیں اگر یہ بات ہے تو وہ بھی سنا دیتے ہیں اور وہ کنیت والی بات جو ہے وہ ففاتح الجمال آپ کی کتاب ہے فوائح الجمال وفواتح الجلال اس کے اندر آپ کا یہ ذکر خیر موجود ہے کہ آپ کو اسکندریہ کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے تو آپ کے ساتھ جب حاضری ہوئی آقا کی خدمت میں تو کچھ کلام ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و عرفان کی باتیں عطا فرمائیں شرح صدر ہوا تو پھر عرض کی حضور ہمارے ہاں عرب لوگ جو ہیں وہ کنیت عام رکھتے ہیں اور میری کنیت نہیں ہے اور میری خوشبختی ہوگی کہ اگر آپ اپنی زبانیں مبارک سے مجھے کوئی کنیت عطا فرمائے تو آقا نے فرمایا کہ آپ کی کنیت ابو الجناب ہے تو انہوں نے بسراحت عرض کی حضور نون مشددہ ہے یا مخففہ ہے جناب ہے یا جناب ہے آپ نے فرمایا جناب ہے جناب اسم مبالغہ کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی علائشوں سے بہت زیادہ بچنے والا زاہدانہ زندگی کا سرچشمہ خود بھی آلہ درجے پر فائز اور دوسروں کو بھی کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے یہ آپ کو جناب کا عبو الجناب کا جو ہے وہ کنیت کا ایک عظیم شرف حاصل ہو اسی طرح ایک موقع پر آپ کو خود آقا کریم علیہ السلام کا دیدار دوبارہ ہوا بارہ ہوتا تھا لیکن یہ چند ایک باتیں جو ظاہر ہوئی ہیں شرح خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی وہاں پر موجود تھے آقا کی زیارت کی دست بوسی کی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا اور عرض کرنے لگے کہ یہ کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ صدری طور پر روحانی طور پر معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا من صافح علی داخل الجنہ جو بھی ایمان والا مولا علی سے مصافحہ کرے گا تو حضرت مولا علی سے عرض کیا کیا آقا نے واقعی آپ کی یہ شان بیان کی ہے تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ من صافحہ نہیں فقط داخل الجنہ جو میرے ساتھ مصافحہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے آپ کو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے تو جو ہر روز سیدہ علی المرتضی سے کرتے تھے مصافحہ ایمان والا بھائے راشدین درول معانکہ بھی کرتے تھے سبحان اللہ صحابہ صحیح نصیب مقدر ہے ان کے اور غازی صاحب اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی محرز کرنا چاہوں آپ کے ایک شاگر تھے جو آپ سے حدیث روایت کیا کرتے تھے آپ کے خلیفہ بھی تھے آمد بن شعاب المقدسی ان کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فحض تو اس قدر عام ہے نا کہ حضوری میں ہر وقت رہا کرتے تھے یہ جو شیخ مقدسی تھے آمد ان کو بھی یہ شرف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں چالیس مرتبہ زیارت اللہ چالیس مرتبہ چالیس مرتبہ دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے تو یہ ان کا فیض ہے تو جن کے صدقے میں جن کے فیض سے سرکار دوالم علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے تو پھر ان کو آقا کریم علیہ السلام نے کتنا نوازہ ہوگا یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو فیض دیا ہے سلسلہ بس سلسلہ نسل در نسل یا صدر بس صدر لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے برائے راس حضور علیہ السلام سے بھی اکتیو صحابے فیض کیا اور اپنے شیوخ سے بھی اور اسی لیے آپ نے ایک موقع پر اپنے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ جن کا بچپن تھا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کے والدِ گرامی بھی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحتیں فرمائیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں جو بات مجھے میرے شیوخ نے بتائی اور وہ بات ان شیوخ کو ان کے شیوخ نے بتائی اور ان کو حضرتِ مولا علیہ نے بتائی اور ان کو خداقہ کریم علیہ السلام نے فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام کی حدمت میں جبریل نے ارز کیا اور جبریل کو خدا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی حضور علیہ السلام کی آلِ پاک جو آئیمہ اکرام کے نام یاد کرتا ہے ہم اس پہ اپنی رحمتیں برسایا کرتے ہیں جو ان کے اسمائے مبارکہ یاد رکھتا ہے تو آپ نے وہاں پر فرمایا ان کو نصیحت کرتے ہیں پلا تظہر حازہ سر یہ راز کسی پہ ظاہر نہ کرنا اللہ من جربتہو من المریدین سوائے اس کے جو تمہارے مریدین میں سے کشتہ بن چکے ہیں یعنی یہ راز ہے قدرت کا یعنی اہل بیت اتھار کے اسمائے گرامی جو ہیں ان سے بھی برکات کا نزول ہوتا ہے وہ نام زبان پہ آئیں تو یہی مراد ہے تو اسی لئے تو وہ معلوم ہے نا جو جنوں کا علاج کرنے کے لیے یہ سند پڑی جاتی ہے جنون کا علاج کرنے کے لیے پاگل پاگلوں کے لیے بھی وہ درست ہو جاتی ہیں تو یہ برکات ہے اس کا مطلب ہے جو پہلے میں نے روایہ ترز کی حضرت سیدہ اوقر صدیق ردی اللہ عنہ کی در حضرت مولا علی پاکہ اور پھر آئمہ آہل بیعت کی یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو ہماجیت یارگار کی مولا علی پاکہ کی آل بیعت اتحار کی تمام روحانیتیں حاصل ہیں توجہات سب کی حاصل ہیں اور اسی لئے توجہ میں دیکھیں نا طاقت کے کتے کو ولی بنا دیں ایک تاجر کو ایک نگاہ میں جیسے مفتی جانب بتایا کہ پکڑ کے اس کو ولی کامل بنا دیا تو یہ تو پھر ان کی نگاہ سے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا جی فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا بلکل آپ پر بھی نگاہ تھی اور جس پر آپ نگاہ فرماتے اس نگاہ سے اس کی بھی تقدیر بدل جاتی تھی مولانا روم نے جو آپ نے واقعہ پیش کیا تھا ابتدائے کلام میں کہ کتے پر آپ نے نگاہ ڈالی جب آپ کو اصحابے کاف کے کتے کی بات کہی گئی تو وہ کتہ دیگر کتوں میں ممتاز ہو گیا تو مولانا روم نے اس کو ذکر کیا اس بات کو اپنے شیر یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے وہ رہ نہ جائے حفیظ جلندری رامت اللہ رہ شاہ نامہ اسلام والے انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے دسویں جماعت میں تھے تو گجرات کے ایک بزرگ کے پاس لوگ آئے جن کے عقائد کچھ اور تھے وہ علیاء کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا جی آپ بڑے ولی اللہ ہیں اتنے عرصے سے بارش ہو رہی دعا کریں انہوں نے کہا کتوں کی دعوت کرو بارش ہو جائے گی حفیظ جلندری وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو دوسرے مسلک کے لوگ تھے انہوں نے کہا کتوں کی دعوت کرو انہوں نے کہا اچھا تم نہیں کرتے ہم کرتے انہوں نے حلوہ پکوایا چھوٹی وہ رکھی کٹوریاں سی ان میں حلوہ رکھا اور اپنے کتے کو کہا کہ جاؤ سب کتوں کو بھلاو اور ان کی دعوت کرو اتنی دیر میں دیکھا غال کے غال کتوں کے انہوں نے حلوہ کھایا حلوہ کھانے کے بعد انہوں نے آسمان کی طرف موٹھایا اور آوازیں نکالیں ابھی وہ کہتے ہیں آوازیں ان کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اتنی بارش ہوئی کہ تین روز تک مسلسل بارش ہوتی جلتہ لو گیا جی وہ حدیث پر کہا الخلق و آیال اللہ احبہم اللہ انفعوہم لعیالی یہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے جو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ کے آنوہ مابوب ہوتا مولانا روم کا وہ شہر وہ فرماتے ہیں یک نظر فرما کہ مستغنی شوم عذا بنائے جنس سگ کے شد منظور نجم الدین سگا را سر و رست وہ فرماتے ہیں کہ اے شیخ ہم پر بھی ایک نگاہ کرم فرمائیں مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ ہم ماں سواللہ ہر شیخ سے بے نیاز ہو جائیں آپ نے تو ایک سگ پر نظر فرمائی وہ سارے کتوں کا سردار بن گیا شیخ صحف الدین تھے آپ کے ایک ملے کالر انتظار میں ہیں لینے میں پہلے اسلام علیکم علیکم السلام مغالی شیخ کے بلا خریت سے شاہ صاحب ہے شاہ صاحب اسلام آباد سے جی جی غیل صاحب کی جانگیر شاہ صاحب آپ کے حال میں پچانے لگ گیا ہوں جانگیر شاہ صاحب غیل صاحب کی سوال یہ ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہے حضرت نجم الدین علیہ الرحمہ دیکر بزرگوں کو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا تھا تو آج دیدار مصطفیٰ کے لئے کیا پڑھنا چاہیے امت کو ٹھیک ہے جی یہ پوچھتے ہیں یہ خاص سبجک ہے نبی دعزر صوفی ہے بڑا زبردست اسی سے پوچھیں گے یہی بتا سکیں گے ناظرین اکرام مجھے لینی ہے بریک اور جب آئیں گے تو جانگیر شاہ صاحب نے اسلام آباد سے جو پوچھا تھا وہ خود ایک بڑے سکولر ہے شاہ صاحب انہوں نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لئے آج کے دور حاضر میں کیا کرنا شاہی یہ میں صوفی سکولر سے جواب لوں گا جب میں آؤں گا نبی دعزر صاحب سے ڈاکٹر نبی دعزر سے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام میرے ساتھ دو کولر ہیں اس کے بعد میں نے ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے حضرت کی حضمت کا جی فرمائیں کون صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام محمد فاروق بات کر رہا ہوں سا جی فاروق صاحب جی جی بے سنڈا ہوں آپ کو اسے یہ سوال میرا یہ ہے کہ ان کا جو ہے مداز شریف کہاں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکس کولر دیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام غیر صاحب مبشر حسن صدیقی خوشحاب سے بات کر رہا جی صدیقی صاحب فرمائیں سوال سر آپ نے ابھی بیان کیا تھا شیخ عجب الدین کبرا رحمت علیہ الشہید شہید ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی میں نے سنایا ہے آپ نے بہت نہیں کیا صدیقی صاحب میں نے شروع میں سنا دیا ہے کہ ان کی شہادت جو ہے تتاریوں نے حملہ کیا تھا اور اس حملے میں انہوں نے ان کو پیغام بھیجا تھا چنگیز خان کے بیٹوں نے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ہم تو خوارزم شاہ کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا نہیں ساری عمر جن لوگوں سے گزری ہے مشکل وقت میں میں ان کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں خود آپ نیزہ لے کے باہر نکل آئے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ اور لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے یہ آپ کا واقعہ ہے مشہور بہت شکریہ بازی اور کوئی کالر تو نہیں ہے جی آپ سے جی پہلے جواب لے لوں ڈاکٹر نویدر نے ہی پہلے واقعہ سنالوں بہت اپنیدر سے جی جی ارشاد مجد الدین رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ آپ کے مریدیں خاص تھے خلیفہ بھی تھے آپ کے ان کو خوارزم شاہ کو لوگوں نے جا کے کان بھرے جیسے ہر دور میں ہوتا ہے انہوں نے اس کے خلاف کوئی باتیں کی خوارزم شاہ کو ڈر پڑا انہوں نے ان کو شہید کروا دیا بعد میں اس کو احساس ہوا بہت بڑی غلطی ہوئی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ اس نے کہا جناب آپ معاف فرما دیں ہم ان کا خون بہا بھی دیتے ہیں اور جواہرات لے کے ہے اور بڑی رقم لے کے ہے آپ نے کہا نہیں جو مجد الدین کا خون بہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتے اسے کہا جی کیا قیمت ہے فرما لے کہ اس کی قیمت خون بہا کی یہ ہے خوارزم شاہ کا سر سر نجم الدین کا سر اور اور ہزاروں سر یہ کٹیں گے وہی ہوا پھر کچھ مہینے بعد چنگیز کا حملہ ہو گیا اور واقعی وہ پھر بہت بڑے نقصان ہوئے یعنی آپ کی نگاہ جو تھی وہ مستقبل کو کس طرح دیکھ رہی تھی ایکزیک بیان فرما لے اچھا جی پہلا تو وہی کہ دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور حاضر میں کیا کرنا چاہیے دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل برحق ہے آپ خواب میں اور بیداری میں اپنی زیارت کا شرف اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب کیسے ہو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اس کی پہلی شرط تو محبت ہے وہ اپنے دل میں ایسی محبت پیدا کرے کہ اس کی یہ منزل آسان ہو جائے کیونکہ محبت جہاں لے کر جاتی ہے وہاں وظیفے ورد اور ذکر لے کر نہیں جاتے پھر بھی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس منزل کے لیے تیار کرنا چاہے تو اسے یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ یہ منزل تقوی اور طہارت کے ساتھ سر ہو سکتی ہے رزق حلال اور درود پاکی کسرت میرے خالے یہ دو کام جتنی پاکیزگی انسان کے کردار میں افعال میں اخلاق میں ہوگی اتنی ہی یہ منزل آسان ہو جائے گی طہارت کے بغیر یہ منزل حاصل نہیں ہو سکتی مفتی صاحب مزار شریف آپ کا کہاں ہے ترکمانستان خوارزم کے قریب بستی ہے خیوہ وہاں پر آپ کا مزار شریف اپنا علامہ برکاتی صاحب بارش تھر میں انہوں نے کہا ہے بارش کے لیے یہ اصل میں صورت حالی یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزماتا ہے بارش نہ دے کر اور کبھی بہت زیادہ دے کر نمازِ استسکاہ پڑھنی چاہیے نمازِ استسکاہ پڑھنی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف کو جو دعا وسیلہ عطا کی تھی اس کا بھی ورد کیا جائے تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بارش کے صورت میں نازلی تھی اور اگر یہ دعا کی جائے یا اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفِ مہمبر کے صدقے وہ جیسے پہلے مانگتے تھے سہین ابو طالب اس دعا کے صدقے جو سہین ابو طالب نے مانگی تھی اس دعا کے صدقے بارش فرما دے تو ہو جائے گی ہم نے کوئٹہ کے لیے دعا کی تھی ابھی چند دن پہلے اور وہاں بارش ادھر کے لیے بھی کر دیں انشاءاللہ سب ناظرین سامعین کریں چونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین میں اولیاء اللہ ہیں مجھ سے وہ رابطے میں رہتے ہیں کرم فرمائی کرتے ہیں مجھے ان کے فون و میسیجز آتے ہیں میری ان سب سے گزارش ہے اور وہ جو مردانیں خاص ہوتے ہیں کیا ان کو کہتے ہیں جی غائب جو لوگ ہوتے ہیں رجالل غائب رجالل غائب سے بھی ہماری درخواست ہے وہ بھی دعا فرمائیں تھر میں لوگ مر رہے ہیں پیاس سے اور حکمرانوں کو اس کی خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور بسند کا جو عذاب ہے کو بھی ہم سے دور کریں جی ڈاک صاحب آپ بات فرمائے تھے جی میں ایک بات تو شیخ صیف الدین آپ کے ایک مرید تھے وہ ایک شب پوری ایک پانی کا برطن لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے رہے صبح آپ نے انہیں دیکھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ تمہارے گوڑے کی لگام بادشاہ پکڑیں گے اور تمہارا گوڑا دھوڑائیں گے ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ وقت ان کے پاس آتا اور ان کو گوڑا پیش کیا اور لگام پکڑی اور گوڑا دھوڑا بدہ گیا اور یہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ایک بڑی اہم بات یہ ہے جو آپ کر رہے تھے بڑی انقلابی اور فکر کی بات ہے آپ نے زندگی کا اکثر حصہ گزارا ہے اورنج اور گنج میں جو خارزم کا کیپیٹل تھا دارالحکومت تھا اور گنج وہ علاقہ اور شہر تھا جو سنعت میں ترقی میں تہذیب و تمدن میں نیشہ پور اور بخارہ کے ہمپلہ تھا اور اسی میں بادشاہ وقت بھی بیٹھتا تھا یہاں آپ نے زندگی کا اکثر اور اسی میں جامعہ اور گنج تھا جہاں شیخ العدیس فخر الدین امام فخر الدین راضی تھے اور امام فخر الدین راضی آپ کے شگر تھے اور گنج میں دو بادشاہ دو بھائی تھے ایک جلال الدین جلال الدین کے ساتھ تھے قطب الدین ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور ان حکمرانوں کے اختلاف کی وجہ سے بھی تاتاریوں کے لیے اس شہر کو تہو بالا کرنا آسان ہوا جلال الدین سمجھتا تھا کہ میں زیادہ اہل ہوں قطب الدین سمجھتا تھا میں اہل ہوں لیکن جلال الدین نے قربانی دی اور قطب الدین کے لیے یہ چھوڑتا تھا مجھے تو لگتا ہے وہ مجد الدین رامت اللہ کی یہ شہادت ہے نا منعاد علی ولی اصباب یہی بنتے ہیں ظاہری اصباب یہی بنتے ہیں بہرحال اس شہر کے لیے ولیوں کی شان میں گستاخی کی تو عذاب آگیا عذاب آگیا اسی لیے میں روز کہتا ہوں کہ داتا صاحب پر جگہ ٹیکس ختم کر دیں منعاد علی ولی انفقد آذنتو بالحرم جی ڈاک صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی بشہر تو وہاں تو آسانی پیدا کرنی چاہیے وہ ہمارے محسنین میں سے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے آج ہاں مسلمان ہیں تو وہاں خرافات کو جگہ دینا اور وہاں مسائل پیدا کرنا جگہ ٹیکس دیس روپے پر پانچ نمازیں پڑھیں تو پچاس روپے آپ کو دینے پڑیں گے تاجید ہو تو ساٹھ باقی موٹر سائیکل کار کا جو ہے وہ خرچہ لگ حکومتیں تو اپنے پاس سے دیتی ہیں ٹیکسوں سے حکومتیں پھر عذاب بھی غائی صاحب ایسا آیا کہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کھوپڑیوں کا منار بنا وہ اسی اور گنج میں بنا جہاں شیخ نجب الدین کبرا رہے ہیں تاتاریوں نے یہاں پر دس لاکھ لوگوں کو مارا شیخ جب شہید ہوئے تو آپ نے اپنے خلفاء اور مریدین سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ شہید ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ اپنے وطن میں چلے جائیں مشرق کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جو مغرب کی سرحد تک پہنچ جائے گی آپ کو اجازت ہے آپ چلے جائیں تو انہوں نے ارز کیا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں فرمایا کہ نہیں مجھے یہاں سے جانے کا بھی حکم نہیں ہے اور آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ لوگ چلے جائیں تو کوئی ساٹھ ستر جو آپ کے مرید تھے وہ رہ گئے ان کے ساتھ آپ نے جہاد کی تیاری کی اور تاتاری فوج جو تھی اس کا مقابلہ کیا ایک تیر آپ کے سینے میں لگا آپ پتھروں سے مقابلہ کر رہے تھے کیونکہ شہادت آپ کے مقدر میں تھی تو پتھروں سے مقابلہ کر رہے تھے ادھر سے تیر آ رہے تھے ایک تیر سینے میں لگا آپ نے جام شہادت نوش کر لیا تو اس وقت جب آپ شہید ہوئے آپ نے ایک کافر کے بال مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے جب آپ شہید ہو گئے تو وہ گریفت پھر بھی مضبوط رہی تو مولانا جامی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی لٹیں اور بال چھڑائیں آپ کے ہاتھ سے لیکن ان کو کارنا پڑا وفات کے بعد وہ گریفت اتنی مضبوط تھی کہ بال کاٹ کے اس کی جان چھڑائی گئی اور شیخ مجد الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ سبب یہ بنا کہ وہ بھی بڑے درویش تھے اور خلیفہ تھے حضرت کے وہ درویشوں کے حلقے میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر سکر کی کیفیت تاری تھی ٹھیک ان کے موں سے ایک جملہ نکل گیا کہنے لگے کہ ہم بتخ کے انڈے تھے اور شیخ نجم الدین کبرا مرگی تھے اچھا انہوں نے ہماری تربیت کی پھر ہم چوزوں کی طرح باہر نکلے اور دریا میں کود پڑے دریائے معرفت میں اور شیخ نجم الدین کبرا باہر رہ گئے سکر کی کیفیت میں یہ جملہ ان کے موں سے نکلا ادھر حضرت نجم الدین کبرا تو سراپا کشف و کرامت تھے ان کو اپنے کشف کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ اس نے شیخ کی گستاخی کیا گستاخانہ جملہ آپ کے موں سے نکلا در دریائے میر دریائے میں ڈوب کے مر اب جب وہ کیفیت ان کی ظاہل ہوئی شیخ مجد الدین کی تو بہت پشتائے انہوں نے سوچا کہ معافی مانگو یہ تو گستاخی ہے شیخ کے بارے میں ایسی رائے رکھنا تو ایک اور ان کے پیر بھائی تھے شیخ ساد الدین ہموی رحمت اللہ جن کا پہلے میں نے اس سوا سے کبھی کیا وہ حضرت شیخ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ حضرت جب سما سنتے ہیں نا تو ان پر بڑی رکت تاری ہو جاتی ہے اور بڑی نرمی پیدا ہو جاتی ہے سما میں تو ان کو شفاہ ملی تھی بہت شدی بیماری سا تو ایسا کرنا کہ جب آپ پر وہ کیفیت تاری ہو تو مجھے بتا دینا میں اس کیفیت پر جا کر معافی مانگوں گا پاؤں پکر لوں گا تو ایسا اتفاق ہوا چند دن کے بعد وہ کیفیت حضرت پر تاری ہوئی تو انہوں نے ان کو بلا لیا تو جب شیخ مجد الدین حاضر ہوئے تو پاؤں سے بھی ننگے تھے سر سے بھی ننگے تھے اور سر پر ایک پرات رکھی ہوئی تھی جس میں انگارے اٹھائے ہوئے تھے اور سامنے آ کر مجلس میں کڑے ہو گئے تو شیخ کو سمجھ آگئے کہ معافی مانگتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں معاف کرتا ہوں دین اور ایمان تو تمہارا بچ جائے گا لیکن سر نہیں بچے گا تو انہوں نے سوچا کہ دین ایمان بچ جائے تو چلو سر کی کیا بات ہے وہ پاؤں پر گر پڑے اب جب واپس آئے خارزم میں شیخ مجد الدین تو ایسا اتفاق ہوا کہ خارزم شاہ ناراض ہوا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ اس کو دریا میں پھینک دو اس کے آدمی آئے انہوں نے شیخ مجد الدین کو دریا دجلہ میں پھینک دیا وہ بات جو تھی برحق ہو گئی پھر خارزم شاہ آیا معافی مانگنے کے لیے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے معاف کریں فرمایا کہ نہیں اس کی قیمت یہ ہے تمہارا بھی سار میرا بھی سار ہزاروں اقابلین کے سار اور ملک اس کی دیت ہے تمہارا ملک اس کی دیت ہے ہوئے 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 اور فرمایا وَقَانَ ذَلِقَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورَ یہ تو تقدیر کی کتاب میں لکھا ہوا تھا جی علامہ صاحب تقدیر لوحے محفوظ پر انہیں نظر ہوتی ہے جی بے شک جو اہل اللہ ہوتے ہیں قلوب المؤمنين عرش اللہ تعالی اسی لیے ہے کہ مؤمنوں کے دل اللہ کا عرش ہے تو لوحے محفوظ تو عرش سے بھی نیچے ہیں لوحے محفوظ عصد پیش اولیاء جن کے دل عرش ہیں تو لوحے محفوظ تو عرش سے نیچے ہیں تو جن کی رسائی وہاں تک ہے لوحے محفوظ تک کیوں نہیں اور اس کے لیے آپ دیکھئے جو ابھی آپ نے بات فرمائی اس زیمن میں اللہ حضرت امام حمد رضا فاضل عبریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا جو ملفوظات شریف میں نقل ہے آپ فرماتے ہیں وہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے وسال کا واقعہ جن کا وسال حضرت کے وسال سے دو سال پہلے ہوا ہے تو انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ جب ان کے وسال کا وقت آیا تو شیطان آگیا ہے وہ میں نے سنا دیا واقعہ آپ نہیں آگیا ہاں جی اس میں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نگاہ کہاں تک جاری ہے ہم نے کہا لوہ محفوظ تک تو یہ لوہ محفوظ یہ ہے کہ ان کو مرتے ہوئے گمراہی سے بچا کے ان کا جو آخری ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ آمال کا داروں مدار ان کے خاتموں پر ہے اور زندگی کی جنت میں جانے کا داروں مدار زندگی کی انتہا پر ہے آپ یہ دیکھئے کہ امام سبکی رحمت اللہ لے طبقات الشافیت القبرہ کے اندر بیان کیا ہے ان کے القابات اسی طرح امام زہبی نے ان کے لیے کیا کیا القاب استعمال کی ہے جو ان کی تمام زندگی کا عطا کرتے ہیں وہ امام زہبی کہتے ہیں یہ امام تھے کس میں وہ امام محدث مفسر زاہد اور اس کے ساتھ امام فی السنہ یہ امام فی السنہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے وہ لقب بولتے ہیں مفسر کا اور امام سبکی نے لکھا کہ آپ نے جو تفسیر کی ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر آپ نے بارہ جلدوں میں فرمائی ہے اور جو ابھی بات ہوئی حضور صلی اللہ تو اس بارے میں بھی میں یہ انہی کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں جو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوہ کی جلد نمبر چار میں بیان کیا ہے اس زمن میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ تلقین کرنا لوگوں کو دین کی طرف اور ان کے دل مائل کرنے کے لیے اس کے لیے بہترین طریقہ آپ تجویز کرتے تھے ذکر اور ذکر کے لیے امام نجم الدین کبرہ فرماتے ہیں اور ابن تیمیہ نے نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے ذکر کی جو دل سے کیا جائے سب سے بڑی برکتیں ہی ہوتی ہے کہ لکمہ حرام انسان سے دور کر دیتا ہے سبحان اللہ تو جس کو رزق حلال مقدر ہو جائے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقدر ہوتی ہے اور ایک بات میں اس امن میں مزید جو ٹاکٹ صاحب نے فرمائی اس کو تقویت دے دوں صحیح بخاری شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس کو ارز کروں من رآانی فی المنامے فسیرانی جس نے خواب میں میرا دیدار کیا ان قریب جاگتے ہو وہ بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا تو یہ دعا کرنے چاہیے کہ خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے اور خواب میں دیدار کرنے کے لیے اگر آجی امداد اللہ مہاجر مکیر آمد اللہ اللہ کے وہ تجویز جو وظیفہ آپ نے فرمایا وہ اختیار کیا جائے تو بڑی جلدی سرکار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ہے نا کہ وہ بڑا تفصیل سے آپ نے بیان کیا ہے جو کلیات امدادیہ کے اندر موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے تو اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دیدار کی تمنا کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ آدمی سونا چاہے تو سوتے ہوئے سورہ علم نشرا آپ نے تجویز کی سورہ نصر تجویز کی ہے اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات کسی کو اگر یہ بھی نہ آتی ہو تو اتنی ضرور ہے کہ لیٹتے ہوئے دائیں طرف چہرہ کرے اور مسلسل پڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ بائیں طرف چہرہ کرے السلام علیکہ یا نبی اللہ اور اوپر چہرہ کرے السلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ پڑتا رہے پڑتا 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 سو جائے چاند دن نہیں گزریں گے حضور کا دیدار ہوئے اور جس کو آقا کا دنیا میں دیدار ہوا آقا کا وعدہ پختہ اور مضبود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس کو زندگی میں بیداری کی حالت میں ضرور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور آڈینز کے رئیے میں ایک چھوٹی سی اور روایت بھی آئٹ کر دوں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور ہے اور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الحاویو للفتاوہ میں بیان فرمائیے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو دوپہر کے ٹائم سرکار کا کیلولہ میں دیدار ہوا تھا تو اٹھے اور یہ حدیث گونج رہی تھی کہ آپ نے فرمایا جس نے خواب میں دیکھا انقریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا حضرت عم الممن سیدہ محمونہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان کی رشتے میں خالہ بھی لگتی تھی انہیں عرض کی کہ ماں جی میں نے سرکار کا دیدار کر لیا ہے خواب میں اور آقا نے تو فرمایا تھا کہ بیداری میں دیدار کرے گا آپ کا وصال ہو چکا ہے تو بیداری میں کیسے دیدار ماں جی نے اندر سے جا کر ایک شیشہ نکالا اور فرمانے لگی کہ بیٹا تمہارے دل کی تسکین تو میں سرکار کے اس تبرک سے کر سکتی ہوں یہ شیشہ عام نہیں ہے بلکہ جس میں خدا کا اپنا دیدار فرمایا کرتی لہذا تم یہ شیشہ دیکھو جیسے ہی آپ نے شیشہ پکڑا ہر آدمی کہتے آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اپنی ہی اصل صورت نظر آتی ہے لیکن یہ کمال ہے کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے سرکار کا وہ آئینہ مبارک دیکھا تو اس میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نظر ہے سبحان اللہ اچھا جی رحمت صاحب یہاں ایک آج کل بدت کچھ ایسی میں نے دیکھی ہیں وہ جو ہیں کیا کلپس ہوتے ہیں کہ جی فلان جو ہے مولی صاحب کو آپ دیکھ لیں تو حضور کا دیدار حضور کے دیدار کہ فلان کا دیدار کر لیں تو برابر ہو جائے کر کام یہ کلمہ کفر نہیں ہے یہ اس طرح کے معاملات جو جی اگر کوئی آدمی ویسے حسن زن کے تحت کرے کہ شاید یہ ولی کامل یا نیک عالم ہے لیکن یہ بات کیا نہیں لیکن کنفرم کر دینا کہ ضرور تو یہ بات جو ہے وہ نہیں یہ موازنہ ہی گستاخی ہے یہ میں وہ ارز کر رہا ہوں جس کو نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرنی ہے وہ فلانے مولی صاحب کو دیکھ لیں ناؤزبلا کیا ایسیت ہے مولی صاحب کی یہ غوث العظم نہیں کہہ سکتے ایک آدمی جو ہے یہ داتا صاحب نہیں کہہ سکتے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا وہ معاملہ ہے نا کہ جب آپ گزرے تھے تو ایک شخص کے جنازے میں بے شمار دنیا تھی تو لوگ کہنا لگے بہت نیک تھا آپ نے اور میں خموش ہو جاؤ اللہ نے پردہ ڈالا ہو اگر اس کے عیب اللہ ظاہر کر دے تو ہو سکتا ہے اس کی چار پائی اوکندہ دینے والا بھی کوئی ہوئی 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 تو لہٰذا کسی کے بارے میں اس قدر بالیقین بات کرنی تو وہ آدمی کو خود احتیاط کرنی چاہیے پیسے کچھ ملنے ہو یا لالچ ہو تو پھر تو کہہ دینی چاہیے کہ نہیں مفتی صاحب نا تو آپ کو اب مفتی نہیں ہے فتوہ ایک سے آئے جی مفتی صاحب ذرا کریں نا اچھا جی میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا پہلے فتوہ دے فتوہ یہ ہے کہ ویسے تو حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی عالم ربانی سے مسافہ کیا اس نے نبی کریم علیہ السلام سے جس نے عالم ربانی کا دیدار کیا اس نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا لیکن عالم ربانی جو تقوی اور طہارت کی اس میار پر پورا اترتا ہو وہ ہمیں اس دور میں مجھے تو توبہ کرتا ہوں مجھے تو ابھی اس کی انٹرپیٹیشن میں جانا پڑے گا کہ کیا اس کی انٹرپیٹیشن ہے یہ تو اگر بات ہو جائے تو معاشر میں تو ہر دوسرا آدمی کہا گا مجھ سے آدمی میار میں ربانی ہے اس کا یہ تو کتان مقصد نہیں ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے اس کا مطلب کوئی اور ہوگا اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی کو مقصود کر کے کہا جائے یہ حدیث میں مارفت کے کچھ نموز ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جس نے آت ملا ہے آپ سے رسول اللہ سے آت ملا لی اس سے مراد یہ ہوگی جس طرح بیعت کرتے ہیں نا ہم لوگ تو کہتے ہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ جو ہے شیخ کا فلان کے فلان کے فلان کے فلان کے آلٹی میٹلی ان بڑے شیخ کا براہ راہ صحیح نا صدیق اکبر کے کہات رسول اللہ کے ہاتھ میں یا حضرت علی کا ہاتھ رسول اللہ کیا یہ ہم سرڈیب کے نہیں دے سکتے بہرحال یہ آپ تحقیق ضرور کیجئے گا تم دکٹر یہ تمہارا شعبہ ہے بتاؤ اس پہ اصل میں یہ ان علماء ربانیجین کے بارے میں ہے جن کا ہم ذکر کریں شیخ نجمدین قبرہ حضرت داتا صاحب خاجہ مہین الدین چشتی اجمری اور ایسے علماء جن کا رخ جو ہے وہ دولت کی طرف ہو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہ حدیث کونسی ہے جی آپ تو حدیث کے بہت زبردست عالم ہیں یہ منظر عالمان یہ جو عالم سے ہاتھ ملایا یہ کس کی حدیث میں ہے یہ اصل میں یہ روایات سندن اتنی مضبوط نہیں ہے یہ دورت الناسحین یا اس طرح کی جو کتابیں بائزانہ ہیں دخاری مسلم سیاہ میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے باقی علماء اس کو بیان کرتے ہیں لیکن میں اس میں یہ ارز کروں گا صرف علم ہونا کافی نہیں ہے کیونکہ وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا اور جو یہاں پر بات کریں میں اگر ارز کروں فتح الباری کی علامہ ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور جو مجالی سے ذکر تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہ حاضری دیتے ہیں تو وہاں پہ امام ابن عجر اسکلانی نے یہ بازے کیا کہ اللہ نے جب فرمایا کہ سب کو بخش دیا سلام تو دور کی بات ہے صرف محفل میں آنے والا سب کو بخش دیا تو فرمایا وہاں پر فرشتوں کو احساس دلانا تھا کہ تمہاری صحبت میں رہ کر وہ علم والا شیطان آزاروں سال رہا تو گمراہی سے بچ نہ سکا یہ مخلصین ہیں کہ جن کی خدمت میں چند گڑھیاں گزارنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا تو آپ کی جو مراد ہے وہ یقینا یہی ہے اور صحیح ہے کہ عالم ربانی جو مفتی صاحب نے لفظ استعمال کیا عام عالم نہیں عام جو بھی علم رکھتا ہے وہ عالم کہلاتا ہے لیکن جو عالم ربانی ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے علم حاصل کیا کہ دوسروں سے برتری حاصل کرے وہ اپنا ڈھکانہ جہانم میں بنا لے علم تو آ گیا لیکن ذہن میں غرور اور تکبر لے کر وہ علم آیا ہے اس کی اب کسی قسم کی کوئی جنت میں جانے والی کسی شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ محتیشہ باپ کا ناظرین اکرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے گفت پیش کیا جاتا ہے آج کا سوال حضر نجم الدین کبرا رحمہ اللہ کی شہادت پاک کب ہوئی تھی گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا حضر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے شیخ طریقت کا نام شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تھا